بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس نمک ہے دو ٹکڑے دارچینی کی ہیں اور دو موٹی الائچی کی ہیں اور تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہمارے پاس لحسن درک کا پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون ہم ایکسٹرا رکھ لیں گے باقی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے پریشے ککر میں گلا لینا ہے پہلے بیف کو ہم ڈالیں گے پریشے ککر میں اور ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لحسن درک کا پیسٹ ہاف ہم میرینیشن کے لیے بچا کے رکھ لیں گے اور ون ٹیبل سپون نمک ہے دو ٹکڑے دارچینی کے اور دو موٹی الائچی کے اور تین گلاس پانی ڈال کے اس کو آپ نے اتنی دیر تک گلانا ہے جتنی دیر تک گوشت گال جائے یہ گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے میٹ کبھی جلدی گال جاتا ہے اور کبھی دیر سے ہم نے پندرہ منٹ تک گلائیا تھا اور یہ اچھی طریقے سے گال چکا ہے اور اس کا ہم ایکسٹرا پانی ہائی فلیم کر کے خوشک کر لیں گے اچھی طرح ہم اس کا پانی خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں بوٹی گل بھی گئی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بیف گل بھی گیا ہے پندرہ منٹ میں اور ہم نے اس کو ایکسٹرا پانی بھی خوشک کر لیا اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کی میرینیشن کریں گے میرینیشن کے لیے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی بل سپون پیپریکا پاودر ہے ون این ہاف ٹی بل سپون دھنیا پاودر ون ٹی بل سپون زیرہ پاودر ون ٹی بل سپون چاٹ مسائلہ اور ون این ہاف ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف کپ ہمارے پاس جوگرٹ ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ہے ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس ہے ون ٹی بل سپون ہمارے پاس کارن فلور ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس لحسن ادھرک کا پیسٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری جو ہے نا یہ بیف کی چٹھارہ بوٹی تیار ہوگی ہاف کپ ہمارے پاس یوگرٹ ہے اس کو ہم بڑے برطن میں ڈال لیں گے ون ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس لحسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون کارن فلور اور اس سے یہ تمام سپائسیز کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی اور جتنے بھی ڈرائی سپائسیز ہیں یہ ڈال لیں گے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ریسپیز لے کے آتی ہوں ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوز ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا فوڈ کلر ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں پاس یہ وانر ہاف ٹیبل سپون ہے سفید تیل اس سے خوبصورتی بھی اچھی آتی ہے بوٹی کی اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی اچھا لگتے ہیں یہ ان کو مچے سے مکس کر لیں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بیف کی جو بوٹی ہے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اپنے میرینیشن کرنی ہے ایک کڑائی میں ہم نے آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے آئل بھی میڈیم فلیم پہ ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ اوپر جو اس کی میرینیشن لگائی ہے یہ کرسپی ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار جو ہے نا یہ ہماری سپائسی بیف چٹکھارا بوٹی تیار ہوئی ہے آپ بھی میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ہی ٹیسٹی بیف چٹکھارا بوٹی تیار ہوگی عام طرح پر بچے بیف نہیں کھاتے اس طرح سے اب بنا کے دیں گے مہمان بھی خوش ہوکے کھائیں گے اور بچے بڑے سب خوش ہوکے کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار جو ہے نا یہ بیف کی چٹکھارا بوٹی تیار ہوئی ہے اسی طرح ہم وہ جو ہمارے پاس باقی ہیں وہ بھی اس کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی تمام ہم نے بوٹیوں کو ڈیپ فرائی کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار ہماری بیف چٹکھارا بوٹی تیار ہوگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں یہ ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے بہت ہی یمی ہے اور بوٹی ایزلی ٹوٹ بھی رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اوکے اللہ حافظ